سری صدگرو دیوائے نمہ بھائیو بینو رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکے تو لوٹ انتکال پستائے گا جب پرانٹ جائیں گے چھوٹ اس داس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ رام نام کیا ہے تو داس کہتا ہے کہ رام نام کیا نہیں ہے وہ سچے دوست کی طرح اچھی سلا دیتے ہیں سچے ماتا پتا کی طرح پالن کرتے ہیں سچے گرو کی طرح مار درسک بتنتے ہیں اچھے وید کی طرح روگوں سے دور رکھتے ہیں وہ اکلی کال میں مایہ سے جیو کو بچاتے ہیں ہر مصیبت سے جیو کی رچہ کرتے ہیں بہت ایک سری چھوٹنے کے بعد پرماتمہ کی گود میں جا کے بٹھا دیتے ہیں آدھی ان سب کے باوجود جیو مایہ کے پربھاؤ سے کیول سک کرتا ہے کہ کہیں رام نام سے کچھ ہوگا کی نہیں ارے بھائی سب کچھ ہوگا کیول سردھا اور ویسواس کی تو ضرورت ہے بھاؤ کیول ویسال بنانے کی تو ضرورت ہے ہم یہ مت سوچیں کہ کتنا جب کریں تو فائدہ ہوگا یا تو وہی بات ہوئی کہ کسی نے پودھا جمین میں روپا روز اکھار کر دیکھ رہا ہے کتنی جنر نکلی اس سے جلدی پیٹ بڑا ہو جائے ارے بھائی اس کی جیگہ کیول نام کو ہی سب ہی کچھ مان کر سب ان پر چھوڑ دو پھر چماتکار تو جیون میں ہو گئی کلیوک کے پربھاؤ سے آپ کو اور کوئی نہیں بچا سکتا کیول رام نام میں ہی اتنی سکتی ہے کہ کلیوک بھی دنڈوت کرنے لگ جائے گا چاہ کر بھی کبھی برا نہیں ہو سکتا رام نام کی مہیمہ اتنی ہے کہ سبد کم پڑ جائیں کین تو مہیمہ مہیمہ کم نہیں ہوگی آج جو کتھا یدہ سنانے جا رہا ہے وہ ممبئی سے بھوسر جینے بھیجی ہے جس کو سن کر آپ نام جب کا سامردھ جان جائیں گے اس کتھا کو پورا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک عوض دیکھئے گا اس کے ساتھ ہی یعنی آپ رادہ نام کی مہیمہ بانک بیہاری جی کی کرپا اور برندہ ون سے جڑی ست کتھا کا آنند لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل اچھت پر بات کو جرور سبسکرائب کر لیں بھوسر جی نے بتایا گرو جی میرا نام بھوسر ہے میں اتر پردیس کا رہنے والا ہوں گرو جی میرے پریوار میں میری پتنی اور ایک بیٹا ہے پسلے کئی ورسوں سے میں ممبئی میں ایک کیمپنی میں کام کر رہا ہوں نرنتر باس کے ساتھ رہنے کے کارن باس کو ابھی مجھ پر کچھ وشواس بھی ہے گرو جی میرے جیون میں سبھی کچھ اچھا چل لہا تھا مجھے جب بھی چھٹی ملتی تھی تو میں اپنے پریوار سے ملنے کے لیے آ جائے کرتا تھا بھگوان کی کرپا تھی سب کچھ اچھا چل لہا تھا گرو جی میرے بیٹے کے تھوڑی کے پاس سے ہڈی تھوڑی اٹھی ہوتی جس کے کارن اس کا چہرہ بگڑا ہوا لگتا تھا پہلے اپنے سامرت کرمسار میں نے اس کو کافی لاج کروایا کین تو کوئی حل نہیں نکل لہا تھا اس کو پربو کی اچھا مانکہ میں بیٹھ گیا اور اپنے کام میں لگ گیا تھا کین تو دو ہزار بائیس میں اچانک وہ جگہ پکنے لگی جس کے کارن اس کو کافی تکلیف ہوتی تھی میری پتنی نے اس کو سہر لے جا کر کافی لاج کروایا کین تو اس کو کوئی آرام نہیں ملا تھا جب درد بڑھ جاتا تو ڈاکٹر پین کلر دے دیتے تھے جس سے اس کو آرام مل جاتا تھا پرماننٹ علاج کوئی نہیں بتا رہا تھا میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کا علاج کروا سکیں جب مجھ کو پتا چلا تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اپنی بھاوی اور بھتیجے کو میرے پاس چھوڑ دو بیٹے کو میرے پاس لاکہ چھوڑ دیا میں نے ممبئی میں اس کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریسن کرنا ہوگا جس میں کافی خرچہ آئے گا میں گریب آدمی اتنا پیسہ کہاں سلاؤں میں نے سوچا کہ اپنے مالک سے بات کروں تو سایت وہ ہماری کوئی مدد کر سکے کین تو سپروائیس سے سپروائیس سے معلوم پڑا کہ مالک بہت اڑیہ لے گا وہ کسی کی مدد نہیں کرتا زیادہ کہو کہ نوکری سے نکال کے باہر کر دے گا بہت زیادہ وہ ایک ماہ کے ایڈوانس زیادہ آج تک اس نے کسی کی کوئی مدد نہیں کی ہے جو لوگ گئے بھی ہیں تو ان کو فیدھے نوکری چھوڑ کر جانے کے بات کرتا ہے اب میری سمجھ میں کچھ نہیں آرہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں میں ہنمان جی کا بھکت ہوں میں نے ہنمان جی سے پراتنہ کرے کہ ہے پرابو ہے دینانات میرے جیون میں کھیول کھیول اندھیرہ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا ایک لوتا بیٹا میرا تکلیف میں ہے اگر آپ بھی کچھ نہیں کریں گے تو میں کس کے پاس جاؤں میرے پاس تو کوئی نہیں ہے آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے میرے پربو آپ ہی کوئی راستہ دکھاؤ گرو جی اسی سام میں ایک چائے کی ہوتل میں بیٹھا تھا اور اپنے ادھیر بھن میں لگا تھا کہ کیا کروں دو لوگ چائے پینے کے لئے آئے اب وہ لوگ گرو جی آپ کی باتیں کر رہے تھے آپ کے چینل کی باتیں کر رہے تھے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی باتیں سننے لگا ان کی باتوں کو سننے سے مجھے لگا کہ مجھے بھی گرو جی سے بات کرنی چاہیے جس سے کی میرا بھی کچھ بھلا ہو سکے اور مارک درسنگ مل سکے گرو جی میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائیہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کیا پرہ کر کے ان سے کیا میری بات کرا سکتے ہیں جس سے کی میری بھی سمسطہ کا سمادھان ہو جگئے ان لوگوں نے گرو جی آپ کا نمبر دے دیا میں نے ترنت وہیں آپ سے فون پر بات کی گرو جی میں نے اپنی ساری سمسطہ آپ کو بتائی تو آپ نے کہا کہ پربو پر اپنا پورا بھاو اور بھسوا سکنا نرنتر پربو کے پاون نام سیتھا رام کا نرنتر جاپ کرتے رہنا تو چل دی تمہاری سمسطہ کا سمادھان پربو کر دیں گے گرو جی جس کے بعد آپ نے مجھے سیتھا رام نام کا جاپ کرنے کو بولا نام جاپ کی ویدی اور ساودھانی کے بارے میں سمجھایا میں نے آپ کے کتنوں سار نام جاپ کرنا شروع کر دیا اپنے ایک لوتے بچے کے لیے ہم پتی اور پتنی دونوں نے نام جاپ کرنا شروع کر دیا گرو جی ماتر دس دنوں کے اندر نام مہارا جی نے کیمتکار کا دکھایا میں اپنے کارے چھیت پر جہاں کارے کر رہا تھا تو میری پتنی کا فون آیا کہ بچے کو بہت درد ہو رہا ہے اور اس کی دمائیاں بھی سب سماعت ہو چکی ہے میرا مالک وہیں کھڑا تھا میں باتیں کرتے ہوا رونے لگا مالک نے پوچھا کیا ہوا تو میں نے روتے روتے پوری بات بتا دی اس نے کہا کہ جاؤ تم اس کو بڑے افتان لیا کر علاج کرواؤ جو بھی خرچہ آئے گا میں دے دوں گا اور جب تک بچہ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک کام پہ آنے کی ضرورت نہیں تمہارا ویتن تمہارے پاس اپنے آپ پہنچ جائے گا میں روتے روتے مالک کے پیروں پہ گھر پڑا انہوں نے مجھ کو اٹھا کے گلس لگایا اور بولے میرا من کر رہا ہے کہ تمہاری مدد کروں ایسا کیوں ہو رہا مجھے نہیں پتا لیکن تم جاؤ میں ترند وہاں سے اٹھا گھر آیا بچے کو لے جا کے بڑے افتان دکھایا ڈاکٹر نے اس کو ایڈمٹ کر لیا اور اس کا آپریشن ہو گیا جس کے بعد پوری طریفے ٹھیک ہو گیا وہ گھر بھی آ گیا مجھ کو سب سمجھ میں آ چکا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں کیون نام جب کا پرباہو ہے کیونکہ ہم دونوں پتی پتنی کا نام جب گروہ جی نام دان ملنے کے بعد سے لگا تار چل رہا تھا افتان کا سارا پیمنٹ جو لاکھوں میں تھا میرے مالک نے کیا میرے ویتن میں بھی مجھ کو میرے گھر پہ مل گیا جبکہ میں پورے ایک ماہ کام پہ ہی نہیں گیا تھا میرے سپر واجہ نے کہا میں تو سرو سے مالک کے ساتھ کام کر رہا ہوں آج تک ایسی دریہ دلی کسی پر انہوں نے نہیں دکھائی الٹا جانٹ کر بھگا ہی دیا ہے گروہ جی یا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا کہ میرے جیسا گریب لاکھوں کا افتان کا خرچہ کیسے دے سکتا تھا میرے گروہ جی میرے سیتا رام جی نے یا چمتکار کر کے دکھایا ایک کنجوس سیٹ کی جیس سے پیسہ نکلوا کے علاج کروایا اور گھر بیٹھے ویتن دلوایا اور نام جب کا کون سا پرتاب دیکھنا بچا ہے گروہ جی اس گھٹنا سے ہمارے من میں نام کرپرتی بھاو اور ویسواس اٹوٹ ہو گیا ہے گروہ جی آپ ہمارے لئے کیا ہیں یا میں سبدوں میں نہیں بیان کر سکتا آپ لوگوں کو نام جب سے جوڑ کر ناستک سے آستک بنانے کا کام کر رہے ہیں ان کو پرماتما سے جوڑ رہے ہیں ان کے کشنوں کو دور کر رہے ہیں گروہ جی میرا کام ہو جانے کے بعد میرے ساتھ کے قرید پچیس لوگوں نے آپ سے نام دان لے کر نام جب کرنا سبوک کر دیا ہے گروہ جی ان کے جیون میں سیتہ رام مہراج کی کرپا نرنتر برس رہی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں گروہ جی آپ کو میں کوٹی کوٹی پردام کرتا ہوں اپنا آسیرواد اور ماردرسن نرنتر پردان کرتے رہیے گا جائے جائے سیتہ رام بھائی بنو آپ لوگوں نے دیکھا رام نام کے پرطاف سے سب کچھ سنبھو ہو جاتا ہے پور جنوں کے کیے اپراد جو کی پرارت بن کے ہمیں دکھ دے رہے ہیں وہ بھی نشت ہو جاتے ہیں یا کسی اور پوجہ پار سے سنبھو نہیں کیول رام نام ہی ایسا چمتکار کر سکتا ہے آپ کو کتا اچھی لگی ہو تک کمنٹ میں جیسی رام لکھنا مت بھولیے گا جیسے داس کا منول لگاتا بڑھتا رہے اور اچھے پرینر دائک ویڈیو آپ کو پرستط کرتا رہوں آپ سے نوی دن ہے اگر آپ کے پاس بھی رام نام کا انہوہ ہو تو اس کو میرے ای میل پر بھیج سکتے ہیں جس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل میں آواز سے پرستط کروں گا ای میل کا پتہ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیئے ہوئے ہیں جائے جائے سیتہ رام